آٹھ فروری کا سانہاں ابھی تک اس کرپٹ نظام کا پیچھا کا رہا ہے اس کرپٹ نظام کو گلے سے پکڑے ہوئے ہے خان صاحب نے اپنے عوام سے صرف ایک چیز مانگی تھی اور وہ چیز ووڑ کی پچی تھی عوام نے اپنے کپتان کی پکار پر لبائی کہا اور بے شک اس کے بعد فارم بدلے گے یا ووڑ کے ڈبے مہرے لگیں یا ٹھپے مگر آج تک اسی ووڑ کی پچی نے کرپٹ نظام کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہ ووڑ کی پچی اس کرپٹ نظام اور اس کے پرودہ کو ہونٹ کرتی رہے گی سکھ سکون اور چین سے ہرگز نہیں بیٹھنے دے گی مولانا فضل الرحمان کو اس بار ان کے حسابی کی تحادیوں نے مکھن سے بال کی طرح نکال باہر کیا ہے اب یہ فرسٹریشن مولانا سے نہ جانے کیا کیا کروائے گی برحال مولانا نے اپنے ترکش کے تیر ایکے کر کے آزمانہ شروع کر دیئے ہیں یہی مولانا ہے جنہیں انتخابات سے پہلے تک تو نوازی فزرداری اور اسٹیبلشمنٹ پر بے حد ناس تھا لیکن آج مولانا پی ٹی آئی کی کتار میں کھڑے ہو گئے ہیں جو ہاتھوں میں فارم پینتالیس لیے عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اب مختلف جماعتوں نے داندلی زدہ انتخابات کے خلاب بولنا شروع کر دیا ہے کل پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے فارم پینتالیس تبدیل کر دیا جانے اور کھلی داندی کے خلاب پریس کانفرنس کی تھی اور وائٹ پیپر جاری کیا تھا آج مولانا نے سندھ میں ایک بڑے اچھے استعمال سے خطاب کرتی ہوئے اسٹیبلشمنٹ اور مجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا مولانا فضل الرحمان کا جلسے سے خطاب کوئی سرپرائز نہیں تھا انہیں حکومت کی طرف سے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگوں نے جلسے میں شرکت کی اس کے بعد مولانا نے استیبلشمنٹ یا کسی کا نام لیے بغیر اشارے ہی اشارے میں کئی ایسے باتیں کہہ ڈالی جو اگر پی ٹی آئی والے کہتے تو گدار کہلاتے گروں سے اٹھا لیے جاتے یا غائب کر دیے جاتے لیکن مولانا تو مولانا ہے پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں مل کر انتخابات میں داندلی پر اتجاج کا پروگرام بھی بنا رہی ہیں جسی حکومتے وقت کے ہاتھ پوں کانپنے لگے ہیں سربراہ جمعیت مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ الیکشن میں صرف ووٹوں کے ڈبے نہیں بڑے گے اسمبلیاں بیچی گئی ہیں یہاں آپ کو استیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی تب آپ کو پاکستانی سمجھا جائے گا ان کو خطرہ تھا اگر جمعیت اقتدار میں آتی ہے تو یہ لوگ جزیرے نہیں خرید سکیں گے مولانا نے خطاب کے دوران کئی بار لائن کروس کرنے کی کوشش کی مگر پھر ذرا سا تھم کر رہ گے ان کی تقریر اس حکومت کے حلاف ایک چار شیٹ بھی تھی اسے پہلے جناب آسی منیر صاحب نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وطن کے دفاع عزت وقار کے لیے قربانی دینے سے کبھی دریگ نہیں کریں گے حق طاقت ہے جبکہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا آرمی چیف نے یادہ کیا کہ آئین کے آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متین کی گئی ہیں اسے تجزیہ نگار یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کوئی پابندی لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے جبکہ ملک میں ایکسپر پہلے سے پابندی ہے آسی منیر صاحب نے کہا کہ ہم اپنی آئینی حدود کو جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں اس بات کا نہایت سخت جواب دیتے ہوئے مولانا نے اپنے کتاب میں کہا کہ آپ اپنی آئینی حدود جانتے ہیں مجھے معلوم ہے مگر آپ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرتے ہیں جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آرمی چیف کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ آئینی حدود کے بارے میں آپ جانتے ہیں مگر تجاوز کئی گناہ زیادہ کرتے ہیں لگتا ہے مولانا نے ڈان دی ہے کہ وہ اس نظام اور اس حکومت کو ایک زبردست ٹکٹ دے گا مولانا دو مئی کو کراچی میں عوامی اسمبلی جلسے سے خطاب کر رہے تھے ہو سکتا ہے ان کا مطلب پاکستان کی تاریخ میں لگائے گے مارشل لاس کی جانبوں جو پاکستان میں بار بار لگائے گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجودہ آرمی چیف کو کوئی پیغام دے رہے ہوں برحال داندری کے خلاف ایک بڑا تاریخی اتجاج کرنے کی ابتداء انہوں نے نرم گرم حملوں سے کر دی ہے مولانا نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنے والے کو ہی ملک کا وفادار سمجھا جاتا ہے اب آس صرف حکومت تک نہیں بلکہ اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے اور صرف جمہوریت نہیں بلکہ اب بہت کچھ تیہ ہونا ہے انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ تھک جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے ہم ملک کو جمہوری اور آئینی اصولوں پر لانے تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے دو ہزار اٹھارہ کے بعد ہم نے داندلی کے خلاف اپنی تحریک چلائی اس وقت بھی ان کا یہی خیال تھا مگر ہمارے ہر کارکون نے اس جد و جہر کو جاری رکھا ہمیں پتا ہے آپ کو اپنی آئینی حدود کا علم ہوگا مولانا فضل الرحمہ نے کہا کہ ہم ان کے لئے رکاوٹ اور خطرہ تھے اور ہمیں ہروانہ ان کے مقاصد میں شامل تھا ہم ایوانوں میں ہوتے تو نہ یہ جزیرے بے سکتے اور نہ ہی کوئی اور غلط کام کر سکتے تھے جمہوریت مر چکی ہے صرف جمہوریت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ملک میں جمہوریت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے مولانا نے عوامی استعمال میں جو زبان استعمال کی ہے وہ گرچہ بہت سکت زبان ہے لیکن مولانا بھی نوائشی اور مریم نانی کے راستے پر رواں دواں لگتے ہیں جن کا فلسفہ ہے کہ مضاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی اور پچھلے دنوں نوائشی کی مضاحمت کے بعد انہیں کئی طرح کی فوائد ملنا شروع ہو گئے ہیں نواز ایک مفاہمتی سیاستدان ہے اور وہ اپنی باتیں منوانے کا ہنر جانتے ہیں ایک کرپٹ انسان کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز کر سکتا ہے مولانا کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے سمینہ پاشا کا دبنگ تجزیہ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے انہوں نے ٹاگ شو میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس آئین کو ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر روندا ہے جس جس نے بھی روندا ہے اس نے کبھی نہیں کہا میں نے آئین شکنی کی ہے جنہوں نے چار چار مٹبہ مارشلہ لگایا وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آئینی حدود معلوم ہے حماد ازر بھی فرنٹ فوٹ پر آئے اور دمہ دار بیٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو اقواہ کر کے تشدد کرنا جالی پچے کرنا ہزاروں گھر توڑنا سابق وزیراعظم پر قتل کی ایف آئی آر نہ ہونے دینا یہ سب کچھ آسے آئینی حدود کے اندر رہنا کہلائے گا پاکستان میں اس وقت آئین کاغذ کا ٹکرا بن چکا ہے یا پھر اتا تادر نے آئین کی کتاب ہاتھ میں لے کر اسمبلی میں کھڑے ہو کر انگلی سے جو گندہ اشارہ کیا تھا اسی سے اس پام سنتالی سے بنی حکومت کی نظر میں آئین کی اہمیت دیکھی جا سکتی ہے یہاں اس ملک میں کون سا آئین اور کون سے آئین ماننے والے رہتے ہیں وہ بھی اچھی طرح نظر آ رہا ہے جمعیت علمہ اسلام پہ کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے دعویٰ کیا کہ آٹھ فروری کے انتخابی نتائج میں ملکی وجوہات کے علاوہ بیرونی اثرات نے بھی اہم کداردہ کیا ان کی پارٹی کو اسٹیبریشمنٹ نے حقیقی منڈیٹ نہیں دیا کیونکہ امریکی فلسطینی گروپ حماس اور افغان طالبان کے ساتھ ان کی جماعت کے روابط پر ناراض تھا دان اخبار کی ریپورٹ کے مطابق جمعرات کو فضل رحمان نے ملٹری اسٹیبریشمنٹ پر ہمیشہ امریکی ترجیحات کے سامنے جھکنے کا الزام لگاتے ہوئے بتایا کہ انہیں صرف فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے اور افغانستان اور پاکستان کو قریب لانے پر سزا دی گئی ہے انہوں نے خطاب میں کہا کہ یہ میرا جرمت تھا کہ میں نے حماس کی حمایت کی انہوں نے الزام لگایا کہ میں نے حماس کی قیادت سے نومبر دوہزارت تیس میں دوہا میں ملاقات کی اور اپنی حمایت کا عیادہ کیا جس پر امریکہ ناراض ہو گیا ایک طرف ہماری اسٹیبلیشمنٹ ہے جو امریکی ترجیحات کے سامنے جھک جاتی ہے اور دوسری طرف مجھے مسلمانوں کی حمایت کرنے پر سزا دی گئی ہے اس کے بعد جے یو آئی فے کے سربراہ نے جنوری میں ہونے والے عام انتخابات سے چند ہفتے قبل افغانستان کے اپنے دورے کا حوالہ دیا جس کا مقصد دونوں ممالک کو قریب لانا تھا تاہم انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ صرف اس لیے ناراض ہوا کہ وہ افغان حکومت کو کمزور کرنا چاہتا ہے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ کیا میں صرف قومی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے مسلمانوں اور عالمی اسلام کی حمایت چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں ہے انہوں نے دوبارہ ازادانہ اور منصفانہ انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا ورنہ عوامی سمندر میدان میں آنے کے لیے تیار ہے اور اس عظم کا اظہار کیا کہ ان کی پارٹی ایسے انتخابات کو قبول نہیں کرے گی جس میں بندوق کی نوک پر نتائج تبدیل کیے گئے ہوں انہوں نے جیتنے والی جماعتوں پر آٹھ فروری کے انتخابات میں سودے کے ذریعے منڈیٹ حاصل کرنے کا الزام بھی آئید کر دیا مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ یہ جالی اسمبلیاں ہیں یہ جالی ہیں نہ صرف اس لیے کہ انتخابات میں داندلی ہوئی یا ووٹوں کے بقے سے تبدیل کیے گئے بلکہ اس لیے بھی کہ سیٹوں کا فیصلہ خرید دو فروخت سے ہوا سوبائی سندھ اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سودا ہوا اس لیے جمعیت کو ہرایا گیا مولانا نے کہا کہ اگر عوام نے مجھے منتخب نہیں کیا تو مجھے قبول ہے مگر عوام کے ووڈ کو جس طرح چوری کیا گیا ہے وہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے اور غیر منصفانہ انتخابات کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے جمہوریت کے پیچھے ڈکٹیٹر بیٹھا ہے حقیقی جمہوریت کے لیے عوام کے اس اجتماع کو تسلیم کرنا ہوگا مولانا فضل الرحمہ نے کہا کہ عام انتخابات میں سندھ اسمبلی ایوان صدر اور دیگر اسمبلیاں فروخت کی گئیں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں تحریک بحالی جمہوریت میں تمام جماعتیں شامل تھیں ہم نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے انتخابات کے ذریعے وجود میں آنے والی اسمبلیاں جالی ہیں الیکشن میں بقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئیں یہ جلسہ عوامی اسمبلی کے انوان سے ہو رہا تھا پی ٹی آئی کے جانب سے جی ایو آئی کے ساتھ داندری کے خلاف تحریک سے متعلق بادشید کے اعلان سے مولانا کی تحریک موسر ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے اسی طرح دیگر جماعتیں بھی شامل ہو گئیں تو نئی حکومت کے لیے مسائل بڑھنے کا خدشہ ضرور ہے ماضی میں مولانا کے کتدار کو مدینز رکھا جائے تو وہ ایک زیرک سیاستدان سمجھے جاتے ہیں لہٰذا وہ اب بھی اس صورتحال کو مدینز رکھتے ہوئے حکومت میں شمولیت کے لیے پرکشش اہدوں کی آفر پر شاید خاموش ہونے پر تیار ہو جائیں ایک تو مولانا کا ماضی اس حساب سے بڑا داگدار ہے نولگ ہو یا پیپس پارٹی وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو چند اہدوں یا وزارتوں کے عوض خریدا جا سکتا ہے جبکہ مولانا کو اس بار ثابت کرنا ہوگا کہ وہ جو اسلام کا نام لے رہے ہیں خود کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان قربتیں بڑھانے کا وسیلہ سمجھتے ہیں تو اس بار انہیں ان حکومتی جماعتوں کے دیئے گے لالچ میں نہیں جانا چاہیے بہتر یہ ہوگا کہ سسٹم اپنا فرض ادا کرے جو گند پھلایا گیا ہے سمیٹا جائے اگر سسٹم اپنا فرض ادا نہیں کرے گا تو پھر تاریخ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے خود کو دھورا دے گی ظلم کا نظام نہیں چلا کرتا اپنوں کے خلاف جنگ نہیں جیتی جا سکتی خوب سے فرد جھکایا جاتا ہے معاشرے نہیں جھکایا جا سکتے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ